دوستوں بائنانس نے نیوز دے دی ہے ہیمسٹر کومبیٹ کے حوالے سے لانچ ہونے کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے اور ہیمسٹر کومبیٹ کی پرائیس بغیرہ کے حوالے سے بھی انانسمنٹ کر دی ہے تو جلدی آجائیں ہیمسٹر کومبیٹ والے اب آپ کا فائدہ ہونے لگا ہے ہزاروں ڈالرز کا اسلام علیکم دیئر فرینڈز ہاو آریو رانا سب آپ کو تہے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو انتظار ہے کہ بائنانس کے اوپر کب آئے گی ہیمسٹر کومبیٹ بہیا جی کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آ گیا یہ والا کوئن ہیمسٹر کومبیٹ بائنانس کے اوپر پھر تو لوگوں کے وارویں نیارے ہو جائیں گے جو لوگ ابھی یہاں پر فری میں ٹیپنگ ٹیپنگ کر کے ملینز میں کوئنس کو حاصل کر رہے ہیں بنا رہے ہیں جیسے ہی یہ کوئن لانچ ہوتا ہے کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر اور اگر لانچ ہو جائے بائنانس کے اوپر پھر تو ان کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا ان کی زندگیاں سبر جائیں گی تو اسی لیے رانا صاحب آپ کی خدمت میں آ چکے ہیں ایک سپیشل اور اوریجنل نیوز لے کر بائنانس کی ویب سائٹ سے ہیں بائنانس کے اوپر ایک نیوز آرٹیکل کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے ہیمسٹر جو ہے نا بھائیا اس کی ٹریڈ ہو رہی ہے ڈالر 0.12 سے لے کر 0.25 کے درمیان میں جی ہاں یعنی ہیمسٹر کومبیٹ ابھی بائنانس کے اوپر لانچ نہیں ہوا نہ کسی اور ویب سائٹ کے اوپر یا ایکسچینج کے اوپر ہوا ہے لیکن جو اس کی ٹریڈنگ ہے وہ ہو رہی ہے 0.12 ڈالر سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے پہلے ذرا یہاں پر اس پوائنٹ کے اوپر آ کر رکھ جاتے ہیں اس کو سمجھیں گے پھر آگے ہم جا کے باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں اب بائنانس کے مطابق اس کی جو ٹریڈنگ شروع ہو رہی ہے 0.12 ڈالر سے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب اگر جا کے میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کے پاس جتنے کوائنٹ ہیں ان کی قیمت کتنی بنتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس جتنے بھی کوائنٹ ہیں اگر آپ کے پاس 1 ملین کوائنٹ ہیں ٹھیک ہے تقریباً 10 لاکھ اگر آپ کے پاس کوائنٹ ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو کیا کرنا ہے آپ نے ان کو ملٹیپلائی کر دینا ہے 0.12 ڈالر سے تو یہاں پر آپ کے پاس کتنے ڈالرز بن جاتے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار ڈالرز آپ کے پاس آ جائیں گے یا جب یہ کوائنٹ ہوگا کسی بھی ایکسچینج کے اوپر اور اگر بائنانس کے اوپر ہو گیا تو اس میں زمین سے اسمانوں کی طرف جانا ہے یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی ہے نا ابھی تک میں نے آپ کو بتایا سمپل طریقہ کہ آپ نے اپنے کوائنٹ کی پرائس کیسے نکال لی ہے بائنانس کے اکارڈنٹی کے لیکن اگر ہم دوبارہ جاتے ہیں آرٹیکل کے اوپر تو یہاں پر ہمیں بائنانس کچھ اور بھی بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو اس کی ہے نا ڈسٹریبیوشن ریشو ہے وہ ایکسپیکٹیڈ ہے وان تھاؤزنڈ یعنی ٹوز کے ساتھ اس کا مطلب ہے جس بندے کے پاس ایک ہزار کوائن ہوں گے اس کو سمجھا جائے گا ایک کوائن یہ بائنانس کی اپنی کوئی ڈسٹریبیوشن ہے یا ہمسٹر کومبیٹ والوں کی ہے بات کو سمجھے جارا اگر آپ کے پاس دو ہزار کوائن ہے ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا دو کے ساتھ آپ کے بن جائیں گے دو کوائن اگر آپ کے پاس ایک ہزار کوائن ہے تو وہ آپ کو ایک کوائن ہی سمجھا جائے گا اگر آپ کے پاس دس ہزار ہمسٹر کومبیٹ کے کوائنز ہیں تو ان کو دس کوائن سے سمجھا جائے گا اس کا مطلب ہے اب آپ کے پاس جتنے بھی کوائنز ہیں ان کو پہلے آپ ڈیوائیڈ کریں ون تھاؤزن کے ساتھ وہ کیسے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ابھی ہم جاتے ہیں دوبارہ اپنے کیلکولیٹر کے اوپر اسی طرح دوبارہ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس یہاں پر ون ملین یعنی دس لاکھ کوائنز ہیں ان کو اپنے ڈیوائیڈ کر دینا ہے ون تھاؤزن کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آپ کے پاس بن جاتے ہیں تقریباً ایک ہزار کوائنز بن جاتے ہیں اگر آپ کے پاس یہاں پر دس لاکھ کوائنز ہیں ٹھیک ہے اب اس ایک ہزار کو دوبارہ ملٹیپلائے کرتے ہیں ہم جو ہمیں اماؤنٹ یا پرائس بتائی ہے بینانس نے وہ ہے زیرو کوائن ٹولک ڈالرز تو بھی آپ کے پاس ایک سو بیس ڈالرز بن جائیں گے یار اگر فری میں اتنے ڈالرز آپ کو ملتے ہیں تو کبھی ٹینشن کی بات نہیں ہے ایک سو بیس ڈالرز تو تقریباً تیس چالیس ہزار روپے بن جاتے ہیں پاکستانی کرنسی کے اندر اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں جو مین آپ کو چیز سمجھانی ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی کوائنز ہیں ان کو آپ نے پہلے ڈیوائیڈ کرنا ہے وان تھاؤزن کے ساتھ ٹھیک ہے تاکہ آپ کی ریشو نکل آئے کہ آپ کے پاس جتنے کوائنز ہیں پھر جو آپ کے پاس اماؤنٹ آئے گی اس کو آپ نے ملٹیپلائے کرنا ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے پہلے آپ وان تھاؤزن کے ساتھ آپ کے پاس کوائنز آ چکے ہیں دو ہزار ہمسٹر کومبیٹ کے کوائنز اس کو اب آپ نے ملٹیپلائے کر دینا ہے زیرو کوائنٹ ٹوائنٹ کے ساتھ تو آپ کے پاس بن جاتے ہیں دو سو چالیس ڈالرز ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اس کو حساب لگا لینا کہ آپ کے پاس کوائنز کتنے ہیں اور ہمسٹر کومبیٹ کے کوائنز تو ایسے بن رہے ہیں چھٹکیوں کے اندر آکے بس ملینز ملینز کوائنز بن جاتے ہیں اس لئے جتنے زیادہ کوائنز ہو سکتا ہے بنا کر رکھیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ یہاں پر ایک اور اہم چیز ہے اسی آرٹیکل کے اندر جو میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا جو ہمسٹر کومبیٹ کی یعنی یہاں پر پرائیس آنٹیک ہے وہ انفلوینس کی جائے گی فیکٹر سے لائک پروفیٹ پر اور کے ساتھ اب پروفیٹ پر اور کیا چیز ہے یعنی ایک گھینٹے کے اندر آپ کے کتنے کوائنز آپ بنا لیتے ہیں یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے دس منٹ کام کیا چھوڑ دیا پھر دس منٹ کوائنز بنائے پھر چھوڑ دیا ایسے نہیں آئے ان کا جو کریٹریہ ہے وہ پروفیٹ پر اور کے لحاظ سے چک کریں گے کہ ایک گھینٹے کے اندر جتنے آپ کے کوائنز بنتے ہیں وہ اگر ان کے کریٹریہ کو ملیں گے ان کے مطابق ہوں گے تبھی آپ کے وہ کوائنز مانے جائیں گے تبھی آپ کو وہ والے پرائس ملے گی 0.12 ڈالرز کی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا پروفیٹ پر اور ان کے مطابق کم ہوا پھر آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جتنا کہ ہونا چاہیے تو اس بات تو بھی آپ نے ذہن کی اندر رکھنا ہے جب آپ لوگ ٹیپنگ کریں گے وہاں پہ آپ نے دھیان کرنا ہے کہ آپ کا پروفیٹ پر اور کا جو ریشو ہے وہ کتنی بن رہی ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ یہاں پر آپ کو جتنی بھی نیوز لزر آ رہی ہے ہمسٹر کمبیٹ کے حوالے سے یہ کوئی اوفیشل نیوز نہیں ہے یہ جتنے بھی ہیں نا ٹیڈرز ہیں وہ سارے ان نیوز کو مارکیٹ میں نکال رہے ہیں لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ وہ سارے پروفیشنل ٹیڈرز ہیں وہ بہت زیادہ چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں مدنظر رکھتے ہیں اس کے مطابق یہاں پر آکے اپنی نیوز کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئن ایسو قطعہ کا لانچ ہوگا ٹھیک ہے آپ جیسے اس کی جو پرائس بتائی جاری ہے زیرو پوائنٹ ٹوالڈرز سے لے کر زیرو پوائنٹ ٹونٹی فائب ڈالرز سک بتائی جاری ہے یہ جتنے بھی پروفیشنل ٹیڈرز ہیں ٹھیک ہے انہوں نے حساب کتاب لگایا ساری جمع تفریقی ہے اس کے بعد آپ تک یہ والی نیوز مہنچ آئی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا جو بھی نیوز جاری ہے پہلے آپ نے اس کی آثنٹی سٹی چیک کرنی ہے کہ کتنی آثنٹی کی نیوز ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے لیکن اگر بات کریں کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ کوئنز ہیں میرے پاس اتنے پڑے ہیں اتنے میں خرید لو ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی بائنگ سیلنگ ابھی اپنے طور پر نہیں کرنی ہے کیونکہ افیشل ابھی بھی یہ کسی بھی اپلیکیشن یا بائنانس ایکسٹین کے اوپر لانچ نہیں ہوا یہ میں آپ بتا دوں لیکن یہی بات بھی سننے میں آ رہے کہ بائنانس کی جو اپلیکیشن ہے وہ خود چاہتی ہے کہ ہیمسٹر کومبیٹ کو لانچ کر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیمسٹر کومبیٹ کے جو اس وقت ایکٹیو یوزرز ہے تقریباً دو سو ملین تک پہن چکے ہیں اور اگر دو سو ملین یوزر ہمسٹر کومبیٹ کی وجہ سے بائنانس کے اوپر آتا ہے پھر بائنانس کے شیئرز کہاں پہ چلے جائیں گے اسمانہ کے اوپر ویسے ہی بائنانس نمبر ورن ٹاپ کے اوپر ایکسٹینج آتی ہے کرپٹو کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر اور اگر یہ ہمسٹر کومبیٹ کو لانچ کرتے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ لوگوں نے کیا کرنا بھی صرف چھپ کر کے اپنے کوئنز بناتے رہے ہیں کہیں بھی کسی بھی بات کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا کہیں بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے تو آپ نے کسی بھی اوفیشل نیوز کے بغیر یا رانہ صاحب کی اناؤنسمنٹ کے بغیر آپ لوگوں نے وہاں پہ جا کے بائنگ سیلنگ نہیں کرنی ہے اور اگر کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ والے کوئنٹ فلاں ویبسائٹ پہ لانچ ہو چکا ہے اور وہ والی ویبسائٹ آپ کو بولے کہ آو آ کے پہلے اتنے پیسے ڈپوزٹ کرو آپ نے یہاں پر پیسے لگانے بلکل نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ اپنے پیسے لگا کے بیٹھ رہے ہیں بعد میں پھر آپ کے پوائنس بھی جاتے رہیں اور آپ کے پیسے بھی جاتے رہیں اس لئے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئیہ جو چینل اوریجنل نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جن میں سے ایک چینل رانہ صاحب کا بھی ہے جس کا نام ہے یوٹیوب کی اوپر جو افیشل چینل ہے رانہ تنان اتا دی رانہ صاحب دھگرے ٹھیک ایسی چینل کو کلک کرو جا کے سبسکرائب کرو گھنٹی کے نشان کو آن کرو کیونکہ ہیمسٹر کمبیٹ کے حوالے سے مکمل ساری اوریجنل ڈیٹیلز ریسرچ کرنے کے بعد آپ تک شیئر کی جاتی ہے اور جیسے ہی اس کا ایک ہوایڈ پیپر تو انشاءاللہ اس کی حوالے سے بھی آپ کو بتایا جائے گا ان کا مکمل روڈ میپ یہ کب کہاں کیسے لانچ ہوگا اپریس کیا سی آئے گی کیسے آپ نے اس کی بائنگ سیلنگ کرنی ہے وہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اسی چینل کے اوپر تو آپ لوگوں نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے اور ان ویڈیوز کو نیوز کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کرے تاکہ کوئی بھی بندہ کسی بھی قسم کے فروڈ میں نہ آسکے کہ ہم کے بھی اپنا نقصان نہ کار بیٹھے اور یہاں پر ایک اور سی بتا دے کہ جب تک آپ ایک کوئنز بنا رہے ہیں آپ اس کے علاوہ اپنا فری ٹائم ویسٹ نہ کریں یار کچھ ایسی شارٹ سکنز ہیں جن کو سیکھیں جو کہ آپ کو فری میں سکھائے جاتے ہیں رانہ صاحب کے چینلنگ کے اوپر تاکہ آپ ان کو سیکھیں اور آپ کا فائدہ ہو آپ لوگ کمائی بھی شروع کر سکے آپ نے ٹھیک ہے ٹائم زیادہ کرنے کا وقت چھوڑ چکا ہے بجلی اور گیس کے بھی اسمانوں تک جا رہے ہیں اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ لوگ کیسے اپنے ان چیزوں کو کور کرتے ہیں لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا جب آپ محنت کریں گے محنت سے کمانا چاہیں گے اس کے لئے رانہ صاحب اور رانہ صاحب کی ٹیم آپ کی مکمل ہیلپ کر رہی ہے ہم نے فری شارٹ کورسز لانچ کر دی ہیں اپنے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر رانہ دنانہ تاری رانہ صاحب دا گریٹ اس چینل کے اوپر جن کو دیکھے جا کے سیکھیں اور پہلے دن سے آپ کی آرلین کمائیں بھی اچھی خواہ سے شروع ہو جائے گی اور یہ جو شارٹ کورسز لانچ کر اوپر آپ کے پریلیسٹ آ رہی ہوگی ٹھیک ہے فری شارٹ کورسز کلک کرو جا کے ان کو دیکھیں اپنے کمائیں بھی شروع کریں اور کسی بات کی سمجھنا یہ ہوتا نیچے کمینٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو اس کا ریپلائی ملے گا اور اس کے پر اگلی ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دیا جائے گا اور بھائیہ فری کورسز زیادہ فری کے چلتے رہیں گے آؤ مختلف طریقوں کو عزماؤ کیا پتہ کون سے طریقے سے آپ کی کمائیں شروع ہو جائے بس آپ نے محنت کرتے رہنا ہے اور ساتھ رانہ صاحب کے اسی یوٹیوب چینل رانہ دنانتہاری رانہ صاحب دا گریب چیک ہے اس کو کلک کر کے سبسکرائب کرنا گھنٹی کے نشان کو آن کرنا ہے تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو اچھی اچھی فری میں سکلز ملتی رہیں اور ان سب کے ساتھ یہاں پر آپ کو آ رہا ہے میرا اپنا اوفیشل واتساپ کا فیس بوک کا پیج ہے کلک کرے جا کے اس کو فالو کرو یہاں بھی آپ کو فری میں فیسی کمائی کے طریقے بتایا چاہتے ہیں یہاں اوپر آپ کو آ رہے ہیں میں نے اپنے کمائی کے طریقے کے کیسے آپ نے روزانہ کے سو ایک سو بیس ٹالرز کمانے ہیں کلک کرو جا کے ان ویڈیوز کو دیکھو یہاں پر آپ کو آ رہی ہے پلیلیسٹ فری شارٹ کورسز کی اور یہاں پر آپ کو آ رہی ہے فری آن این اردنگ شارٹ کورسز کی پلیلیسٹ یا کلک کرو جا کے ان کو دیکھو کمائی شروع کرو یہاں پر آپ کو آ رہی ہے لیٹس ویڈیوز کو لازمی دیکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے رانہ صاحب کو جاست دیں اللہ حافظ